ابھی ہم جا رہے ہیں شاپ سے کچھ ضرورت کی چیزیں لینے کیونکہ ہمیں کرنا ہے نیاز تو سعید کو سب چیزیں بتانی پڑتی ہے ہم نے کہا ہم خود ہی لے کر آ جاتے ہیں سہریش بطول کو بی سی کے پیسے دینے تھے تو ہم نے کہا پہلے وہ دے دیتے ہیں گیٹ کے بلکل قریب جو ہے نا ہر چیز مل جاتی ہے تو ہم جو ہے نا پیدر نکل کے آگئے ہم نے کہا پس پیدر چل کے بھوگ بھی ہو جائے گی وہ لے لیتے ہیں یہ پلیٹ اتنے ہمارے اجدر سوسائٹی میں اچھے بنے اور یہ اب نئی فش کھلی ہے بہت ہی مزے دار لگ رہی تھی تب ہی ہم نے جو ہے نا کچھ ضرورت کی چیزیں تھی وہ لے لی ہیں کچھ چنے نیاز بنانے کی جتنی بھی چیزیں چاہیے تھی بس وہ لی ہیں اور یہاں سے پھر دیکھتے ہیں اگر سمان زیادہ ہوا تو رکشہ کرائیں گے ورنہ پھر ہم بوگ کرتے چلے جائیں گے نا تو یہ ساری ضرورت کی چیزیں میں نے کہا آپ سہید کو کیا کیا بتائیں اس لیے ہم خود نکل کے آگئے میں نے کہا اور یہ دیکھو چوکلیٹ کی چھوٹی چھوٹی ڈربیاں یہ ہنڈریڈ میں مل رہی ایک اور ایک ہی ٹائم بریڈ پہ کتم ہو جائے گی اور بچے ہمارے جو ہسنے نے میرا چوکلیٹ بریڈ کی ساتھ بہت ہنڈریڈ کھاتا ہے اللہ ڈبیاں اس نے پورا کھالوں میں اس کو کار نہیں رہی کیونکہ وہ ہنڈریڈ رہی ہے یہ پوری کھالوں میں رہی تھے وہ کہاں آئے یہ دیکھیں ہمارا جلدی چوکلٹ کتم ہو گئے تھے یہ والے سستے والے چوکلٹ کو اپنی سی ڈبی میں ہم لے کر رہے ہیں بھی اس دیا سے بائے والے شروع سے اور یہ پلیاں بھی بہت پسند ہیں یہ بنائیں گے بھی اور یہ کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں جو ہم نیاز کریں گے کوندوں کے لئے تو اس کے لئے یہ کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں آپ لوگ پیو تو ہی ہم پیئے تو غلط نہیں کافی سیاد کے لئے اچھی ہوتی ہے کیوں نہیں کیوں کیا ہوتا ہے کافی میں وہ تو ہمیں بتا ہے انرجی آتی اس سے جو چائے سے نہیں آتی مجھے نہیں پسند چائے یہ دیکھوں کافی بھی چائے کی طرح ہوتی ہے ہوں گھر میں تھے ہاں کتر لہاں ہاں ہی بھائی اس کارکس ٹیسٹ ہیں آپ کرو تو صحیح ہم کریں تو غلط ہیں گرمیا ہو چکے اسٹارڈ ویسے جو ہیں ہماری ویلوجنگ بہت اچھی ہونے والے کیونکہ گرمیوں کے دن ہوتے ہیں بڑے سردے میں اٹھو کھاؤ پیو سو اور اٹھو پھر کھاؤ پیو سو بس یہی ہے یہ کپڑے جو ہیں ابھی دوسرا ہفتہ اسٹارڈ ہونے والا اسٹی والے ابھی تک نہیں آئی رضا اللہ کی کافی دنوں سے دل کر رہا تھا کہ ہم خوش سے بناتے ہیں خوش سے لیکن میں اس پر تیری کو ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا اور میں بنانے بھی نہیں دے رہی تھی میں نے کہا بھی بنائیں گے بنائیں گے کیونکہ یہ زیادہ اس کو پسند ہے اور مجھے گھر میں وہ فیملی میں اتنے نہیں کھا رہے ہوتے تو تب بھی ہم نہیں بنا رہے تھے کیونکہ مارشل الگ سے ہمارے گھر میں لوگ جتنے سب کے لئے الگ کھانا بنانا پڑتا ہے اس میں میند بہتے ہیں پھر سب کے لئے کھانا ہم الگ الگ سے بنائیں اس وجہ سے بھی نہیں بنا رہے تھے تو آج فائنلی رہی گا یہ ریس کو پھاک ہے اس سے بنا رہی ہے اور اس کے لئے ہمیں پھر کچھ لوگوں کے لئے کھانا الگ سے بھی بنانا پڑے گا لیکن میں نے کہا چلو پھر بنا لیتے ہیں اتنا دل کر رہا ہے تو تو ابھی یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے الگ کر کے رکھ لی ہیں راہی لانے اور ایک ایک چیز الگ بنانی پڑتی ہے ابھی یہ چیزیں بنائے گی پھر میرے ہزبین کے لئے کچھ لوگوں کے لئے جو نہیں کھاتے ان کے لئے الگ کھانا بناو تو اس وجہ سے بھی ہم نہیں بنا پاتے ابھی یہ پکوڑوں کا مسائلہ تیار کر رہی ہوں میں کچھ ہیلپ کر دیتی ہوں پھر میرے ہزبین کو یہ بلکل پسند نہیں پھر اس کے لئے ہم الگ سے روٹی اور کچھ سالن میں بنائیں گے تب ہی بھی ہم نہیں بنا رہے ہوتے کہ میں نے کہا سب کے لئے کھانا لگ بناو پھر یہ وہ لیکن اس میں ایک تو اتنی محنت پھر جو ہے ایک اور کھانا عام سے بنتا نہیں ہے موسیقی 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 یہاں پر یہ رائیلا نے کچھ چیزیں بنا کر رکھتی ہیں اور دیکھیں ساتھ میں کڑی کی تیاری ہو رہی ہے یہ سالن بھی بنا کر رکھ دیا ہے اور ایک تو کیس چلی جاتی ہے شام میں تو اس لئے بھی پریشانی ہمیں کی جلدی ہو جائے یہاں پر ابھی آلو پینگر چپ تیار ہو رہی ہے یہ بھی ڈلے گی دیکھیں کتی ساری چیزیں الگ الگ بناو پھر اس کے بعد آپ کا روٹی ہے سالن کسی اور کے لئے اب بندہ کھائے خود یا کسی اور کے لئے کھانا بنائے اور یہاں پر یہ ابھی پکوڑے بن رہے ہیں چیزیں الگ الگ بھی جو بن رہی ہیں ساری مزے دارے کے بندہ الگ بھی کھائے تو بھی بہت مزے کی ہیں اور دیکھیں یہ ساتھ میں کڑی بھی کڑی بھی پکری ہے کڑی بھی ہمارے گھر میں کسی کو نئی پسند کے بندہ ان کو چاول کے ساتھ ڈال کے دے دے اور یہ والے چیپسیں جو اوپر ڈلیں گے ابھی ہمیں یہی ملے ہیں تو پکوڑے ہو چکے ہیں تیار اور بہت ہی مزے کے پکڑے ہوتے رہے لگے ابھی تو سب اٹھا کے ایک ایک کر کے کڑی سے پہلے کھا گئے اور بس ابھی تڑکہ لگائیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو ہے نا کڑی تو ہماری ہو چکی ہے تیار بس نوڈلز بھی ساتھ میں ہو رہے ہیں بہت زیادہ بھوک لگی کیونکہ ہمارا بیچ میں گیس چلا گیا تھا اور ابھی یہاں پر پلیٹ تیار ہوگی اور اس کے بعد ہم کھائیں گے میں نے بیچ میں ابھی نیرے ہسپنڈ کو جو ہے نا اس کو بھی کھانا بنا کے دے دیا تو جو چیزیں وہ نہیں کھاتے تو اس کے لئے پھر ہمیں الگ سے کھانا بنانا پڑتا ہے تو ویڈیو میں کومنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ ہمارے ریسیپی کی ویلوگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں کہ گھر کی جو ریگلر جو ڈیلی روٹین ہو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہے کہ کیا بنانا چاہیے ہمیں تو سبسکرائب کریں لائک شیئر کومنٹ کریں اور ہمیں یہیں پہ اجازت ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں ہے اللہ حافظ